ایک طرف کواں تو دوسری طرف کھائیں ایک طرف زندگی کے لیے کرونا سے جنگ اس سے روز کی منٹ در منٹ کی جد و جہد تو دوسری طرف دیش کی آلڈی نازک آرثک ستھیتی اور لوگ ڈاؤن کے بڑھتے آرثک خطرے کام ٹھپ تو پروڈکشن ٹھپ فیکٹریوں میں تالے بے کام مزدور نوکریہ جائیں گی بلکہ جا رہی ہیں ایویشن، فود، ٹرائول جیسے کئی سیکٹر میں کرمچاریوں کی سیلری کٹ شروع ہو چکی ہے اناؤگنائی سیکٹر کا اور بھی برا حال ہے اور انہی سوالوں کے جواب میں چھپا ہوا ہے اس سوال کا جواب جو ہمارے ذہن میں سمیں سب سے ٹاپ پر بیٹھا ہے کیا لوگ ڈاؤن کھلے گا لیکن اس کے لیے ہمیں خود سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کرونا کا خطرہ ٹل گیا ہے کیا آپ نشچند ہیں کہ نارمل لائف شروع کرنے کی ستی میں ہم اور آپ ہیں جہاں ہم اور آپ پہلے کی طرح شاپنگ کرنے کے لیے مال جائیں ریل یاترہ کریں گول گپے کھائیں زومیٹو پر پیزا اور اپنی من پسند بریانی منگوائیں اور گرمی کی چھٹیوں کی پلاننگ کریں کہ ملیشیا جائیں یا سپین اٹلی جائیں کی کیلیفونیا کیرل جائیں یا دارجلی جائیں کہ کیا ان جگہوں پر فن ٹرپ پر پریوار کے ساتھ کہاں جائیں گے وہاں بھی وہی راکشس وہ ہمیں دیکھتے ہی لپک سکتا ہے ہمیں پیزا سمجھ کر حضم کر سکتا ہے اور جائیں گے کیسے پائدن کیونکہ ہوای سیوا دوبارہ کب شروع ہوگی آپ کو اور مجھے یہ بھی تو نہیں معلوم وہ بچپن میں کہانی سنی تھی نا اس راکشس کی جسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر روز ایک گاؤں والے کی بھلی چاہیے ہوتی ہے یہ کرونا وہی راکشس ہے اور یہ آسانی سے مرنے والا نہیں دراصل اس راکشس کو ہرانے کی سٹریٹیجی کے تحت ہی لوگ ڈاؤن ہوا تھا لوگ ڈاؤن کب کھل سکتا ہے جب ہم اس کرونا روپی دھانو کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں تو سوال یہ ہے کہ آخر کب کیا ایک مئی کیا پندرہ مئی کیا پندرہ جون سچ پوچھئے تو یہ سب قیاس ہے اور ہمارے پاس بلکہ دنیا کے پاس بھی کسی بھی دیش کے پاس بھی فیلال ایسا توڑو نہیں دیکھ رہا جو کرونا وائرس کو ہرانے کے والا کیونکہ چینہ نے بھی ویسے تو وہاں نے لوگ ڈاؤن ہٹ گیا ہے ہٹا لیا گیا ہے لیکن جو لیٹس خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ جان لیجئے پچھلے 48 گھنٹوں میں کرونا کے لگ بھگ پچاس ماملے واپس آئے ہیں کرونا واپس لوٹ رہا ہے ابھی گیا نہیں ہے جبکہ قریب دو ہفتے پہلے چینہ نے کہہ دیا تھا جی کرونا تو ہم نے تو بھگا دیا جی ویجے پرابت کر لی نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میراج کا سوال کیا سرکار کو لوگ ڈاؤن بڑھانا چاہیے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا چینہ چھوڑیے پہلے اپنے دیش یعنی بھارت کی بات کر لیجئے لیٹسٹ ستھی یہ ہے یعنی آج گیارہ اپریل کی بات کر رہا ہوں ساڑھے سات ہزار کورونا پوزیٹیو ماملے اور دو سو چالیس پور یہ میں آج کے بھارت کی بات کر رہا جب ہم پچھلے سترہ دنوں سے لوگ ڈاؤن میں ہیں میں وہ جنتہ کرفیو کے دن کو بھی انکلوڈ کر رہا آج کی ستھی یہ ہے کہ کئی شہروں میں کئی علاقے یا سوسائٹیاں یا محلے یا سیکٹر ہات سپورٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں یعنی پوری ترہ سیل آپ کی سوسائٹی میں ایک بھی کورونا پوزیٹیو کیس نکلا نہیں کہ پرشاسن حرکت میں آتا ہے ایکشن میں آتا ہے اور پوری سوسائٹی سیل کر دی جاتی ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے آپ کو ضروری سامان راشن دوائی بھی چاہیے تو پرشاسن کو بتائیں گے اور پرشاسن وہ آپ تک پہنچائے گا اور پہنچا رہا ہے کرونا سے ید دستر پر جنگ لڑی جا رہی ہے اور یہ لوگ ڈاؤن ابھی چودہ اپریل تو ہی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ آگے بڑھے گا اس پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں شہروں میں روز کی طور پر نئے ہات سپوٹس بن رہے ہیں کنٹینمنٹ کلسٹرز بن رہے ہیں یعنی سسپیکٹڈ کیسز کو آئیسولیٹ کرنے کے کڑے سے کڑے اپائے کیے جا رہے ہیں کوئی بھی راج اس سمیں تھوڑی سی بھی لا پرواہی افوڈ نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی راج یہ چاہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن فیلال ختم کیا جائے اور لوگ باغ نارمل لائف کی طرف لوٹیں کیونکہ ابھی جو ستھیتی ہے وہ ابھوت پورو ہے ایک غلط قدم ہمیں بد سے بدتر کی طرف دھکیل سکتا ہے بلکہ دنیا کے دوسرے بڑے وکاس شیل سبیدہ سمپن دیشوں کی مثال ہمارے سامنے ہیں امریکہ جیسے سکتیشالی دیش کی بھی مثال سامنے ہے جس نے اس وائرس کو ہلکے میں لیا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کسی دیش کے پاس اس وائرس کا انٹیڈوٹ اس کا ٹھوز علاج فیلال نہیں ہے اور یہ بات ہم کو سمجھ نہیں پڑے گی یوروپی دیش برٹن فرانس سپین اٹلی جرمنی یا امریکہ جہاں اب تک سب سے زیادہ موت ہو چکی ایک لاکھ موت کیا آنکھڑا پار کر چکا ہے پچھلے تین ساڑھے تین مہینوں میں اس لیے لوگ ڈاؤن کھلے گا یا نہیں یہ سوال بے مانی ہے یہ مان لیجئے کہ نہیں کھلے گا فیلحال نہیں کھلے گا اور یہی شاید ہم سب کے لیے اچھت بھی ہوگا دو راجیوں پنجاب اور اڑیسہ نے لوگ ڈاؤن تیس اپریل تک بڑھانے کا اعلان کر ہی دیا ہے دلی اور مہاراشتر سمیت باقی راجی بھی لوگ ڈاؤن بڑھانے کے فیور میں ہیں مہاراشتر کے علاوہ تمیل نادو دلی راجستان اور تلنگانہ یہ وہ راجی ہیں جن میں کل کرونا موتوں کی لگ بھگ پیسٹھ فیصدی موت ہوئی ہے مہاراشتر میں کرونا سے اب تک سب سے زیادہ ایک سو دس موتیں ہو چکی ہیں ان میں سے چونسٹھ لوگ ممبئی سے ہیں جو مارے گئے ہیں یعنی کرونا سے مہاراشتر کی راجدھانی اور بولی وڈ نہیں بھارت کی کمرشل راجدھانی ممبئی سب سے زیادہ پرحابت ہے اگر گوھر سے دیکھیں تو ممبئی کا کرونا گراف ٹھیک ویسے ہی اُبھر کر آ رہا ہے جیسے کرونا گراف ہمیں امریکہ کے نیویورک میں دیکھنے کو ملا جہاں اب تک سات ہزار سے زیادہ موت ہو چکی سوچئے امریکہ میں کرونا سے اب تک اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے جس میں صرف ایک شہر نیویورک میں سات ہزار سے زیادہ موت ہو کرونا سے ہر روز اپنی جان گم آ رہے ایسا نہیں کہ سرکار کے سامنے آپشنز کھلے ہیں دوسری طرف لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو دیش کی آرثیق ویوستہ پر اثر پڑھ رہا ہے اس نے پہلے کی آرثیق بدھالی کو اور اُبھار دیا ہے اور لوگ ڈاؤن آگے بھی ہماری آرثیق ویوستہ پر بڑی چوٹ کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جن بڑے دیشوں میں کرونا وائرس نے حملہ بولا ہے وہ دیش ہم سے وکاس کے معاملے میں کئی قدم آگے ہیں ان کی اکانومی ہم سے پانچ گنا دس گنا زیادہ بڑی ہے کرونا سے وہاں روزگار بھی بڑی سمسیہ بن کر اُبھرنے والی لیکن پھر کیا موجودہ حالات کو نظر انداز کر دیا جا سکتا ہے روز کے طور پر پانچ سو سے ادھک کرونا پوزیٹیو کی معاملے آ رہے ہیں بھارت اور آستن تیس سے پیتیس لوگ کرونا سے روز مار جا رہے ہیں یعنی ابھی اور چودھا دن تو لوگ ڈاؤن بڑھے گا نشجد بڑھے گا تب تک کے لیے آپ گھر پر رہیے سرکشت رہیے باہر جائیں تو ماسک پہن کر جائیں اور آفس میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں میرے آج کا سوال کیا سرکار کو لوگ ڈاؤن بڑھانا چاہیے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر